موسیقی ڈیر ویورز پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ آتورٹی آرڈیننس 2020 کے ذریعے پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ آتورٹی 2017 میں کئی طرح میم کی گئی اس آرڈیننس میں پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے متعلق کئی نئی ٹرمز کی دیفنیشن کو انسٹ کیا گیا کئی ٹرمز اور ایکسپریشن کی دیفنیشن کو تبدیل کیا گیا پاکستان میں پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کیلئے پروسیجرز کو امپروو کیا گیا بورڈ آف ڈیریکٹر کی اختیارات کو بڑھایا گیا بورڈ آف ڈیریکٹر کی چیف ایکزیکٹی آفیسر کو پرنسپل ایک کانٹنگ آفیسر دیکلیئر کیا گیا بورڈ کی ممبران کو ڈسکوالیفائی کرنے کیلئے فرس ٹائم مختلف پیرامیٹرز کو ڈیفائن کیا گیا اور پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ اطورتی کو مزید فینانشل اور فنکشنل اٹانومی دی گی آئیے کچھ اہم امنمنٹ کو سمجھ دے اس اوڈیننز کے ذریعے بورڈ آف ڈیریکٹر کی کمپوزیشن کو تبدیل کیا گیا پی 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 ایک دوہزار سترہ کے مطابق بورڈ آف ڈیریکٹر کو منسٹر پلاننگ چیئر کرتا تھا جبکہ سیکریٹری فینانس ڈیویجن وائس چیئرمن ہوتا تھا دیگر میمبران میں سیکریٹری ڈیولپمنٹ سیکریٹری پلاننگ سیکریٹری بورڈ آف انویسٹمنٹ پرائیوٹ سیکٹر سے دو نامینیز چیف ایکزیکٹی آفیسر اور متعلقہ ڈیویجن کے سیکٹری شامل تھے جبکہ ٹونٹی ٹونٹی آرڈیننز کے تحت اب بورڈ آف ڈیریکٹر کو منسٹر پلاننگ کے بجائے ڈیپٹی چیئرمن پلاننگ کمیشن چیئر کرتا ہے جبکہ سیکریٹری فینانس کے بجائے متعلقہ ڈیویجن کا سیکٹری اس کا وائس چیئرمن ہوتا ہے اس کے علاوہ اب اس ایکٹ کے تحت پرائیوٹ سیکٹر سے دو نامینیز کے بجائے پانچ نامینیز لیے جاتے ہیں یعنی بورڈ آف ڈیریکٹر کو مزید سٹرنٹن کیا گیا آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بورڈ آف ڈیریکٹر کے پروسیجر میں کیا تبدلیا کی گی دوہزر سترہ کے ایکٹ کے مطابق بیوڈی کی میٹنگ کے لیے کورم تین ممبران تھے اور بورڈ کے سارے فیصلے بوڈ کے بورڈ کے کل ممبران کی سادہ اکثریت کی بنیاد پر ہوتے تھے اس میں چیئرمن یا وائس چیئرمن کے بورڈ کے بارے میں واضح ذکر نہیں تھا جبکہ دوہزر بیس کے آڈیننس کے مطابق اب بورڈ آف ڈیریکٹر کی میٹنگ کے لیے کورم پانچ ممبران ہیں جن میں کم از کم دو پرائیوٹ میمبرز اور سیکریٹری فینانس میٹنگ میں شریک ہوں گے اور اس کے علاوہ یہ واضح کیا گیا کہ بیوڈ کے چیئرمن اور وائس چیئرمن کے صرف کاسٹنگ ووٹ ہوں گے یعنی اگر کسی معاملے پر بیوڈ میں ووٹنگ ہوتی ہے اور فیصلہ ٹائی ہو تو صرف اسی صورت میں چیئرمن اور وائس چیئرمن ووٹ کاسٹ کر سکیں گے ورنہ نہیں اسی طرح وائیبیلیٹی گیف فنڈ کے متعلق پرویجن میں بھی ترمیم کی گئی اور دورزر بیس کے آرڈیننس کے مطابق اب وائیبیلیٹی گیف فنڈ نون لیپسبل ہوگا اور حکومت ہر سال گرانٹ اینیٹ کی صورت میں اس کو فنڈ کرے گی گرانٹ اینیٹ کی ایمانڈ کا تائیون بھی اڈی کرے گا پی تری آرڈیننس 2020 کے ذریعے سیکشن 9 کو انسٹ کیا گیا جو آتورٹی کو فنکشنل اٹونمی دیتا ہے اب آتورٹی اپنا بجٹ خود بنا سکتی ہے اور تمام آمدن اور اخراجات کا حساب رکھی گی یہ پرویجن بھی دی گئی کہ آتورٹی کے آکانٹ کی آڈٹ آڈیٹر جنرل اور پاکستان کر سکے گا اس کے علاوہ پبلک پریویٹ پارٹنرشپ آتورٹی آڈیننس 2020 کے ذریعے سیکشن 12 اے کو بھی انسٹ کیا گیا جس کے تحت فنانس ڈیویجن کے اندر ایک رسک منیجمنٹ یونٹ قیم کیا جائے گا یہ یونٹ کسی بھی پروجیکٹ کے ساتھ اسوسییٹڈ رسک کو منیٹر کرے گا اور بروقت ضروری اقدامات اٹھائے گا تاکہ رسک کی وجہ سے متوقع نقصانات سے بچا جا سکے یا ان کو کم سے کم کیا جا سکے اسی طرح پبلک پریویٹ پارٹنرشپ آتورٹی آڈیننس 2020 کے ذریعے پبلک پریویٹ پارٹنرشپ آتورٹی ایک 2017 میں سیکشن 13A کو انسٹ کیا گیا جس کے تحت آتورٹی کے اندر ایک ورکنگ پارٹی قائم کی گئی ہے اس پارٹی کی کمپوزیشن اور فنکشن کے بارے میں تفصیلات آپ ویرسل رنہب کی ویڈیو پبلک پریویٹ پارٹنرشپ گورننس فریم ورکن پاکستان میں ملاحظہ کر سکتے ہیں یہ ویڈیو پلیلسٹ پبلک پریویٹ پارٹنرشپ میں اپلوڈ کی گئی ہے اس کے علاوہ پبلک پریویٹ پارٹنرشپ آتورٹی آڈیننس 2020 کے تحت پبلک پریویٹ پارٹنرشپ آتورٹی ایک 2017 میں سیکشن 18 کو سبسٹیچوٹ کیا گیا 2017 کے مطابق اگر پی 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 پروجیکٹ میں کوئی ڈیسپیوٹ آرائز ہوتا تھا تو اس کو آتورٹی کو ریفر کیا جاتا تھا اگر آتورٹی کسی ڈیسپیوٹ کو ریزول نہیں کر پاتا تو پھر پاکستان کی متعلقہ عدالتوں میں ماملہ لے جایا جاتا لیکن اب 2020 کے آڈیننس کے مطابق ڈیسپیوٹ کو پہلے عدالتوں میں لے جا جائے گا جبکہ عدالتوں کے ان فیصلوں کے خلاف عالی عدالتوں میں اپیل بھی دائر کی جا سکتی ہے اب آتورٹی صرف میڈییشن ریکنسیلیشن اور آر بیٹریشن کی ذریعے الٹرنیٹ ڈیسپیوٹ ریزولوشن پروائیڈ کرتا ہے اس ترمیم میں یہ بھی لازم کیا گیا کہ ڈیسپیوٹ کی ریزولوشن کیلئے پکستان کی عدالتوں کا فیصلہ لازمی ہوگا ایون اگر اس ڈیسپیوٹ کی ریزولوشن میں انٹرنیشنل اربیٹریشن بھی انوال ہو اس کے علاوہ پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ آتورٹی آرڈیننس 2017 کے تیت پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ آتورٹی ایکٹ 2017 کے سیکشن 19 کو بھی سبسٹیچوٹ کیا گیا 2017 کے ایکٹ میں صرف یہ پرویجن تھی کہ ایمپلیمنٹنگ ایجنسی تمام ضروری اپروولز لینے کے بعد سکسیسپل پرائیوٹ پارٹی بیڈر کے ساتھ نیگوشیٹ کرے گا اس میں یہ ذکر نہیں تھا کہ یہ ضروری اپروول کس طرح لیے جائیں گے یعنی یہ ذکر نہیں تھا کہ یہ اپروول سیکشن 17 میں دی گئی طریقہ کار کے مطابق لی جائے گی تاہم 2020 کے آرڈیننس کے مطابق اب یہ بتایا گیا ہے کہ ایمپلیمنٹنگ ایجنسی تمام اپروول سیکشن 17 میں دی گئی guidelines کے مطابق لی گا تو دیر Viewers it may be concluded that the Public Private Partnership Authority Outdinance 2020 basically improved the legal and institutional framework for Public Private Partnership in Pakistan and it removed the technical and procedural flaws in the Public Private Partnership Authority Act 2017 Thank you